رحمان الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہو سب ہیریت سے ہوں گے تو فرینڈز آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں دوتیش علوار جو پانچ چھ سال کی بچی کا دوتیش علوار ہے اور یہ جو میں نے والویٹ فروک کی کٹنگ وغیر آپ کو بتا ہی ہوئی تھی یہ اسی کے ساتھ کنٹرس میں میں نے لیا ہوا ہے جموار کا فیبرک اور اس سے میں دوتیش علوار بناوں گی اور اس کے فولڈنگ میں اس کاغذ پر آپ کو بتاتی ہوں آپ اس طرح سے ایک کاغذ لے لیں یوں اس کو فولڈ کر لیں اور یہ جو کھولی والی سائیڈ ہماری آتی ہیں اس کو یہ بند والی سائیڈ پر اس طرح سے کون کی شیپ دینی ہے آپ نے اس طرح سے تو یہ پہلے سے ہی میں نے یہاں پر ایک مارکنگ کر لی ہے یہ میں نے آسن کی مارکنگ کی ہوئی ہے اور اسی کے ڈائریکشن میں یہاں پر یہ میں نے پہنچو پہنچو کی مارکنگ کی ہوئی ہے اور یہاں پر بھی یہ تھوڑا سا کٹ لگائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی میں نے تھوڑا سا نشان ڈروک کیا ہوا ہے اور یہاں پر یہ پہنچو کے لیے نشان ڈروک کیا ہوا ہے اور یہاں پر آسن کے لیے اور اب جب کپڑے کو فولڈ کریں گے تو اسی طرح سے آپ کے کپڑے کی فولڈنگ آئے گی تو اس کا یہ جو زائد کپڑا ہوتا ہے اس کو ہم کٹ کر لیں گے اس طرح سے اور اس کو بیلڈ کے لیے یوز کریں گے اس کا یہ جو زائد کپڑا ہوگا اسے ہم بیلڈ کے لیے یوز کریں گے اور ہمارے جو دوتی شلوار کی شیپ آئے گی وہ اسی طرح کون کی ٹرائنگل شیپ میں آئے گی اس طرح سے تو اس طرح سے ہم یہاں پر آسن کی کٹنگ کر لیں گے آپ کی جو بھی میومنٹ ہوں گی آپ اسی حساب سے کٹ کر لیں کہ یہ میں بچی کیلئے بنا رہی ہوں پانچ چی سال کی بچی ہے میری اسی کیلئے بنا رہی ہوں میتھے فرینڈز کہ آپ کو میرا طریقہ ضرور پسند آیا ہوگا تو اس ڈیریکشن میں ہوں گی آپ کی کچھ دوتی شلوار کی لک یہاں پر سیدھا یہاں پر پانچوں کے لیے نشان ہوگا اس سائٹ پر اور اس سائٹ پر آسن کے لیے نشان ہوگا اور یہاں پر ہم اس کی سٹچنگ کر لیں گے اور یہاں اس طرح سے یہاں پر ہم پلٹس ڈالیں گے اسی ڈیریکشن میں ایک اس سائٹ سے اور ایک اس سائٹ سے تو یہ میں نے کپڑا اسی ڈیریکشن میں فول کر لیا ہے تو اب اس کا جو زائد کپڑا ہے یہ والا تو اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اس کا جو زائد کپڑا تھا یہ اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے یہ کپڑا میں نے توڑا سا زیادہ لیا ہوا تھا تو اسے ہم بلڈ کے لیے بھی یوز کریں گے اور اس کو پائپنگ کے لیے بھی یوز کرنا ہے میں نے امریلے میں اس کو بند والے سائٹ پر فول کریں گے تو یہ والا جو یہ والی سائٹ یہ بند والے سائٹ اس پر ہم کچھ بھی نہیں کریں گے صرف یہاں پر مارکنگ کریں گے اس کیلئے مارکنگ کر لی ہے یہاں پر اس کیلئے مارکنگ کریں گے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو دیکھیں فرینڈز یہاں پر یہ میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے پہنچو کی بھی آسن کی بھی اور اس سائٹ سے بھی یہ تھوڑا سا جو کٹ لگایا تھا اس کی بھی تو اب ہم اس طرح اس کو کھل لیں گے اور یہاں پر یہ جو ہمارا جوڑ آتا ہے اس طرح سے جو میں نے پولٹ کیا ہوا تھا اب ہم اس کی بھی کٹنگ کر لیں گے اس کو بھی اس طرح سے کٹ کر لیں گے دیکھیں فرینڈز یہ چاروں سائٹ کل چکے ہیں اس کے اب اس کی فائنل لپ اس طرح سے ہوگی دیکھیں فرینڈز جس طرح سے میں نے کاز پر آپ آپ کو بتایا ہوا تھا اس طرح سے یہاں پر میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آسن کی کٹنگ کر لی ہے اس سائٹ پر بھی آسن کی کٹنگ ہو چکی ہے اور یہاں پر یہ پہنچو کی نشانہ آگئی ہے وہاں پر کونر آگیا ہے اس کا اب ہم اس سائٹ سے بھی پہلے ہم یہ والا جو پیس ہے اس کو اس طرح سے پہلے سٹیچ کر لیں گے اس طرح سے تو بعد میں ہم یہاں پر بھی اس طرح سے پلٹس ڈالیں گے اور اس سائٹ سے بھی پلٹس ڈالیں گے کٹنگ مکمل ہو چکی ہے اب ہم اس کی سٹیچنگ کریں گے اس طرح سے یہاں پر یہ میں نے بیلٹ ریڈی کر لیا ہے اور اگر آپ اس کو سائٹ پہ رکھنا چاہتے ہیں یہ سلائی والی جگہ کو تو آپ یہ والی اور یہ والی جگہ کو سائٹ پہ رکھنا چاہتے ہیں اگر آپ اس طرح سے نشان لگنا چاہتے ہیں تو یہ جو سلائی ہے یہ آسن کے سامنے آئے گی اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں پر بھی یہ میں نے نشان ٹرو کر لیا ہے نشان لگا لیا ہے اور یہاں پر بھی اب ہم پلٹس ڈالیں گے اس میں اس طرح سے یہاں پر یہ میں اس کے نافع بھی موڑ لیا ہے اگر آپ اس میں نہ رڈے لگا سکتے ہیں اگر آپ اس میں لاسٹک لگنا چاہتے تو لاسٹک بھی لگا سکتے کہ میں اس میں لاسٹک کو یک کروں собی اس طرح سے یہاں پر یہ میں دھونوں ہی دونے آسن میں جوڑ لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی اور دوسری سائٹ بھی آسن میں جوڑ لیا ہے میں نے یہاں پر جتنے پلٹس میں نے اس سائٹ پر ڈالی تے اتنے ہی اس سائٹ پر یعنی یہ نو پلٹس اس سائٹ پر ڈالے ہیں اور نو پلٹس اس سائٹ سے ڈالے ہیں میں نے پین اپ کر لیا ہے میں نے سیلائی کی ہوئی تھی وہاں پر سیدھا اس کے سامنے آسن کی سیلائی اور یہاں پر یہ سینٹر کی سیلائی اس کو ہم نے سامنے جوڑ لیا ہے اب ہم اس کی سٹیچنگ کریں گے تو یہ دیکھیں فرنٹ اس طرح سے یہاں پر جب میں نے یہاں پر یہ کٹ کا نشان لگا ہوا تھا یہاں پر بھی یہ پلٹس جب میں نے ڈالے ہوئے ہیں یہ اس نشان کو فیس کرتی ہیں اور اس سائٹ سے بھی جب میں نے پلٹس ڈالے ہوئے ہیں یہ بھی اسی نشان کو فیس کرتی ہیں اس کی سیدھی سائٹ ہوگی اور بیلٹ کی اُلٹی سائٹ ہوگی اب اس سر پر ہم بیلٹ رکھیں گے اور اس کو سٹیچ کر لیں گے تو یہ دیکھئے پر اس طرح سے یہ میرے پلٹس جو ہے یہ مکمل ہو چکے ہیں اب جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتے ہوں صورت لگ رہی ہے جو ہے نیچے ہم پونچوں کی فولڈنگ کریں گے اس کے جو پونچے ہیں یہاں پر یہ کونر پر یہ تھوڑی سی پتلی آئے گی فولڈنگ کرتے وقت اور یہاں پر جو ہے یہاں پر آپ جتنی فولڈ کرنے چاہتے ہیں اسی طرح سے آئے گی اور یہاں پر جو ہے یہاں پر یہ تھوڑی سی پتلی آئے گی تو دیکھیں پھر یہاں پر یہاں پر یہ میں نے اس کے پونچوں کی بھی فولڈنگ کر لی ہے اب ہم اس کی سینٹر کیسے لائے چلیں گے اب جو ہے یہاں پر بلکل سیمپل سے یہاں سے لے کر یہاں تک دوسرے پونچوں تک یہاں تک یہ اس کی سلائے کر لیں گے تو دیکھیں پھر اس طرح سے یہاں پر یہ میں نے دونے سینٹر کی سلائے لگا لی ہے اور یہاں پر یہ پونچوں پونچوں کا جو سینٹر آتا ہے یہاں پر یہاں تقریباً ڈیڈ انٹ کے فاصل پر یہ میں نے نشان لگایا ہوا ہے دونے پونچوں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے بس پر یہ بو میں نے بنایا ہوا ہے اسی والویٹ کا بو ہے یہاں پر یہاں ٹیج کر لیں گے تو دیکھیں اس طرح سے یہاں پر یہ میں نے بو بھی لگا لیا ہے اور یہ ہو گا ہے ہمارا ددی شلوار کمپلیٹ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت بیمک سورت لگ رہا ہے امید کا دیو فرنس کے آپ کو ضرور پسند آئے گا شکریب فرموچین اللہ حافظ